باب آٹھ اب اے بھائیو ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مکدونیا کی کلیسیوں پر ہوا ہے کہ مسئیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حس سے زیادہ کر دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے معافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنے خوشی سے دیا اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی اور ہماری امیت کے معافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا اس واسطے ہم نے تیتوس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تم نے اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ میں حکم کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائے کو آزماؤں کیونکہ تم ہمارے خداوند عیسو مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہارے خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ اور میں اس عمر میں اپنے رائے دیتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے اس لیے کہ تم پچھلے سال سے نہ صرف اس کام میں بلکہ اس کے ارادے میں ہی اول تھے پس اب اس کام کو پورا بھی کرو تاکہ جیسے تم ارادہ کرنے میں مستعید تھے ویسے ہی مغدور کے معافق تکمیل بھی کرو کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے معافق مقبول ہوگی جو آدمی کے پاس ہے نہ اس کے معافق جو اس کے پاس نہیں یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو اور اس طرح برابری ہو جائے چنانچہ لکھا ہے جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا خدا کا شکر ہے جو تیتوس کے دل میں تمہارے واستے بیسی ہی سرگرمی پیدا کرتا ہے کیونکہ اس نے ہماری نصیحت کو مان لیا بلکہ بڑا سرگرم ہو کر اپنے خوشی سے تمہاری طرف روانہ ہوا اور ہم نے اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا جس کی تعریف خوشخبری کے سبب سے تمام کلیسیاؤں میں ہوتی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کلیسیاؤں کی طرف سے اس خیرات کے بارے میں ہمارا ہمسفر مقرر ہوا اور ہم یہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ خدا بند کا جلال اور ہمارا شوق ظاہر ہو اور ہم بچتے رہتے ہیں کہ جس بڑے خیرات کے بارے میں خدمت کرتے ہیں وہ اس کی بابت کوئی ہم پر حرف نہ لائے کیونکہ ہم ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں جو نہ صرف خدا بند کے نزدیک بھلی ہیں بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی اور ہم نے ان کے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھیجا ہے جس کو ہم نے بہت سی باتوں میں بارہا آزما کر سرگرم پایا ہے مگر چونکہ اس کو تم پر بڑا بھروسہ ہے اس لیے اب بہت زیادہ سرگرم ہے اگر کوئی تیت اس کی بابت پوچھے تو وہ میرا شریک اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے اگر ہمارے بھائیوں کی بابت پوچھا جائے تو وہ کلیسیوں کے قاسد اور مسیح کا جلال ہیں پس اپنی محبت اور ہمارا وہ فقر جو تم پر ہے کلیسیوں کے رو برو ان پر ثابت کرو